وہ سوالاک صحابہ تھے ساری دنیا کے انسانوں پر بھاری تھے اس زمانے کے یہود و نصارہ صحابہ کی نظر دیکھ کر چلتے تھے اور آج ہمارے سارے بادشاہ سارے جرنیل سارے فوجوں والے سارے جائے سارے ہتھیاروں والے ہمارے عوام ہمارے غریب ہمارے مالدار سب یہود و نصارہ کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں کن کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں یہ یہود و نصارہ کون یہ وہ انسان ہے جو اللہ کو ایک منٹ کے لئے پسند نہیں ان کا کوئی کھانا شراب سے خالی نہیں جاتا ان کی کوئی رات دنوں سے خالی نہیں جاتی ان کا کوئی منصوبہ مسلمانوں کے خون پہانے سے خالی نہیں ہوتا ان کا کوئی آنا جانا ان کے یہ سارے کے سارے دورے یہ اسلام کو مٹانے سے خالی نہیں ہیں یہ سارے کے سارے وہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہمارا خون چوسنا چاہتے ہیں ہماری عردوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں ہماری بچوں کو زبا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے خونی دشمن ہمارے چانی دشمن جو ہمارے لئے ہمارا سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پیروں کو اپنے سروں پہ رکھیں اور ان کے طریقوں پہ چلیں اور ان سے جا کر ہم ترخواستیں کریں کہ مائی باپ بنو ہماری یہ امداد کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو ہماری وجہ سے رویا کرتے تھے جو دن بھر میں ہماری وجہ سے اپنا پسینہ بہاتے تھے جو دن بھر میں ہماری وجہ سے اپنا پھون بہاتے تھے جن کی بیٹی جن کی بیٹی حضرت زینب ہماری وجہ سے زخمی ہوئی جن کے نوہ سے ہماری وجہ سے فاپوں پہ آئے جن کی حضرت فاطمہ جن کا رنگ بدل گیا جن کے کپڑے مہلے ہو گئے جن کی بیٹی لانلی بیٹی سیدتو نسائی آل الجنہ فاطمت الزہرہ ان کے جسم ان کے جسم کی ساری لونقیں خطب ہو گئی جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لئے قربان کیا جو حج میں گئے تو ہمیں نہ بھولے جو میراج میں گئے تو وہاں ہمیں نہ بھولے اور جو انتقال فرماوے تو ہمیں نہ بھولے آج بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بھی حضرت محمد علیہ السلام جہاں اللہ کے پاس عالم برزخ میں موجود ہیں آپ پر امت کی عمال پیش کیے جاتے ہیں اچھے عمال دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں ہمارے برے عمال دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے آپ استغفار فرماتے ہیں اب اس دنیا سے جا کر بھی اپنی امت کو آپ نہیں بھولے آپ ہمیں وہاں اب بھی یاد کرتے ہیں ہمارے لئے استغفار کرتے ہیں کل قیامت کے دن ہر ایک نفسی نفسی کہے گا حضرت محمد علیہ السلام امتی امتی فرمائیں گے حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ کل قیامت میں نے آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملو آپ نے فرمایا پلسرات پہ آ جانا اترازو عمال پہ آ جانا حضرت اوثر پہ آ جانا آپ کیوں کھڑے ہوں گے پلسرات پر اس لئے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو باری نہیں ملتی پار کرنے کی آپ پار کرنا چاہیں تو سب سے پہلے پار کر سکتے ہیں آپ کیوں کھڑے ہوں گے پلسرات پر اس لئے کھڑے ہوں گے تاکہ میرا کوئی امتی اس پلسرات سے گر کر دو زخم میں نہ چلا جائیں اس لئے آپ وہاں کھڑے ہوں گے آپ کیوں کھڑے ہوں گے ترازو عمال پر اس لئے نہیں کھڑے ہوں گے کہ میرے عمال دولے جائیں آپ اس لئے کھڑے ہوں گے تاکہ میرے کسی امتی کے گنا اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں آپ کیوں کھڑے ہوں گے حوضرکوستر پر اس لئے نہیں کھڑے ہوں گے کہ میں حوضرکوستر کا پانی خود پ Penhu اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے امت آتی جائے اور میرے ہاتھ سے حوض کوسر کا پانی پیتی جائے تو وہ حضرت محمد علیہ السلام جنہوں نے دنیا کی زندگی ہمارے لئے قرمان کی جنہوں نے مرتدم ہمیں یاد رکھا جو آج بھی ہماری یاد میں مگن ہیں اور قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے ہم نالائب امتیوں نے حضرت محمد علیہ السلام کو بھلا دیا ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہمارا دکاندار کہتا ہے جیسے امریکن دکان چلائیں گے ہم ایسے دکان چلائیں گے ہمارے کارخانے والے کہتے ہیں جیسے جاپان کے کافر کارخانہ چلائیں گے ہم اپنے کارخانے کو ویسے چلائیں گے ہمارے زمیندار کہتے ہیں جیسے آسٹریلیا والے زمیندارہ چلاتے ہیں ہم اپنا زمیندارہ ویسے چلائیں گے ہماری حکومت والے کہتے ہیں جیسے یورپ والے حکومت چلاتے ہیں ہم ویسے اپنی حکومت چلائیں گے ایک بھی پھوٹے مو سے حضرت محمد علیہ السلام کا نام نہیں لیتا اور ایک بھی پھوٹے مو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے اپنی جانوں کے اوپر کہ ہم ساری کے سارے مسلمان آج اس بات کے حق دار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے اور اس دنیا سے ہمارا پتہ بھی کار دیا جائے لیکن آج ہم باقی ہیں آج ہم باقی ہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہم اس لیے باقی ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام رو رو کر اللہ سے منظور کر آگئے کہ میری امت کتنی بھی ہر جائے اور کتنی خراب ہو جائے ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے قتل ہو جائیں یہ سارے شہید کر دیا جائیں ان کی عورتیں مار دی جائیں ان کے بچے مار دی جائیں ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائیں ایسا نہ ہو ان کو ایسا نہ ہو کہ سارے ختم ہو جائیں آج ہم حضرت محمد علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے باقی ہیں ہمارا کوئی مو ایسا نہیں کہ ہم ایک منٹ دنیا میں زندہ رکھے جائیں بھائیو یہ بات سرسری نہیں ہے اور یہ بات معمولی نہیں ہے اور یہ بات کچھی نہیں ہے یہ بات دنیا دی ہے یہ بات پکی ہے اس امت کی قسمت نہیں پرد سکتی آپ چلے جاؤ یورپ کے اندر سارے کے سارے امت والوں اور جا کر یہود و نصارہ کو لپن جاؤ آپ چلے جاؤ امریکہ کے اندر اور امریکنوں کے پیچھے اپنی آپ کو سارا چلا دوں آپ چلے جاؤ کافروں کے پیچھے اور اپنا سارا کچھ ان کے پیچھے لگا دوں آپ کی قسمت نہیں پلڑ سکتی آپ کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے آپ کے آپ کا دامن پاک نہیں ہو سکتا آپ کے پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی دور ہونے کا ایک راستہ اللہ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک راستہ دعوت خداوندی میں چلائیں اور عبادت خداوندی میں چلائیں اور خلافت خداوندی میں چلائیں اس پر اگر آج مسلمان آ جائیں اور پشلے کو اللہ سے معاف کرالیں آئندہ کے لیے اپنی ساری زندگی عبادت میں لگائیں ساری زندگی خلافت خداوندی میں لگائیں ساری زندگی اور دعوت خداوندی میں لگائیں اگر یہ پچھلے پر توبہ کر لیں اور آئندہ ادھر چلنے کے ہرادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو ایسے عروج عطا فرمائے گا جیسے صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا تھا اور تمام مات پرس اور مخلوق سے متاثر ہو کے چلنے والے اور دنیاوی ساتھ و سمان میں ہم سے آگے نکلنے والے ان سب کو اللہ ہمارے قدموں کے نیچے لائے گا جیسے اللہ نے کفار اس زمانے کے کفار کو صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دیا تھا تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں بولو اس کے لئے کون لگائے گا اپنی ساری زندگی